ہنم ہے اور آپ بھی بڑا اچھا مانگ سکتے ہیں بھئی I am not interested نہیں I am I am مجھے گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے گاڑی سے بھائنے کھڑے ہوگے ایسے ہاتھ دیں گے وہ گاڑی رکھے گی ہم کہیں گے We are not professionals گاڑی کہ پیٹرول ختم ہو گیا والٹ گھر رہ گیا تھوڑے سے پیسے دیں کر دیں ہسنے کے سابقی اچھا بیسے ایسے بھی بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں You are one of them ماتم ہو گیا تو یہ کبھی کیا ایکسپیرینس کی ہے بابا مانگ دا سی اچھا انہوں مار پہی تازے نے چھڑیا ہے چنگ چی لے کے روز اشارے دیکھ لو جندا سی میرا پٹرول مو گیا ہے میں ایک باری ساو دیتا دو جی باری فیر دیتا تی جی باری میں کہا کو اشارہ ہی بدل لے تو اسے جگہ دے تیرا پٹرول مو گیا ہے چنگ چی رکشا لے کے ایک بند نے روز ہی گئی ہے میرا پٹرول مو گیا ہے انہوں نے بڑے سونے نے تھا لے پیڈل لوا دے انہوں ناد خان سے آپ متاثر ہیں اور کسے فالو کرتی ہیں ناد خان سے متاثر پہلی تو بھائی ہیں چونکہ ان سے میں نے ناد کی بقاعدہ تربیت لی اور اس کے بعد ہمارے جو اساتذہ ہیں ناد خانی میں محمد علی زہوری صاحب اللہ پاکوں کی وقشش فرمائے بہت اچھا لکھتے تھے اور بہت اچھا پڑتے تھے اور اسی طرح خورشید صاحب ان کی بڑی خوبصورت نادیں ہیں کوئی سلیکہ ہے آرزو کا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اسی طرح یوسف محمد صاحب ہمارے جتنے بھی لیڈنز ناد میں گئے ہیں سب نے اپنی جگہ بڑا اچھا کام کیا ہے اور سب سے ہی سیکھا ہے سن سن کے ڈاکٹر صاحب آپ کا ادارہ ضرورت مند سٹوڈنٹس کو ڈھونتا کس طرح سے ہے جی ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھر کچھ مختلف جتنے سکولز ہیں ان کے ہیڈ ٹیچرز کو ہم خط لکھتے ہیں کہ وہ میٹرک میں جو بچے اچھے نمبر لیں ان کو ہمارے پاس بھیجے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ جا کر اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے گاؤں میں بتاتے ہیں اور جس رہا بہت سارے اور طریقے ہیں ماؤت تو ماؤت تو ماؤت بڑا ایمورٹن ہے بالکل تو الحمدللہ سینکڑوں سے زیادہ اپلیکیشنز آتی ہیں لیکن ظاہر ہے ہماری اپنی ایک کپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم پھر روز پر سے منتخب کرتے ہیں ایک تو وہ امتحان پہلے دیتے ہیں اس کے بعد ہم بھی امتحان لیتے ہیں ان کا اچھا تاکہ ہمیں پوری طرح یہ اندازہ ہو کے واقعی کوئی نقل وقل کر کے یا ادھر ادھر سے وہ نمبر لے کے نہیں آئے پھر ہم ان کے خاندان کا انٹرویو بھی کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کا انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کتنا مہنتی ہے اس سے ہم یہ بھی پڑا چل جاتا ہے کہ واقعی اس خاندان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ جو بھی ہمارے پاس وسائل آتے ہیں یہ لوگ بڑی محبت سے دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ درست جگہ پہ استعمال ہوں بے شک تو اس لیے بہترین بچوں کو ڈھوڑنا اور ان کے اوپر انویسٹ کرنا تاکہ کل کو وہ پھر ایک اچھا شہری بن کر جو ریسی پروکیٹ کریں گے اس ٹیکی کو وہ کسی اور کے بھلے کیلئے کام آئے گی تو اس میں بڑا محنت سے اور پھر چاروں صوبوں میں جانا ہمارے ادارے میں تقریباً اس وقت کوئی ساتھ ستر ازلا سے بچے پڑتے ہیں کوئی لورالائیز سے ہے کوئی سکردو سے ہے کوئی نورت وزیرستان سے ہے کوئی ازاد کشمیر سے ہے سکھر سے ہے بنو سے ہے راجنپور سے ہے تو یہ پورے پاکستان کے بچوں کے لیے ہے اور پھر یہ جو کہ ریزیڈنشل ہے وہ سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو باہمی محبت کا بھی ایک محول پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہے ایک دوسرے کی زبان کلچر شاعری ابھی جیسے جواد صاحب بتا رہے تھے تو اس گزر سے یہ سیکھتے ہیں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے ہماری دومیٹری ہوتی ہے جس میں کمرے میں رہتے ہیں اس میں چار پائیاں ہوتی ہیں ہر ایک صوبے سے ایک بچہ مہا رہتا ہے اور انٹر کلچرل ہارمینی بھی ہے قومی یکجہتی کا احساس ہے اور جو فرق ہے وہ ختم ہوتا ہے دوستیاں ہوتی ہیں اب وہ بچے اٹھاون ازلا میں یا سو دو سو شہروں میں ان کے دوست رہ رہے ہیں تو یہ ایک چیز آپ کو ایک طاقت بخشتی ہے کہ میں پورے ملک پہ میرے دوست ہیں میرے ساتھ ہی ہیں تو یہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں تعلیم تو ہے ہی بلکل تربیت تو ہے ہی ایک اچھا شہری بنانا تو ہے ہی لیکن اس سے کچھ قومی مقاصد بھی ہم اچھیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبردست سمیزنگ یا کہ یہ تھی ساڈے بچ بھی بہت ہے سار جی ساڈہ کو مانگر نالا شیخوں پورے پڑھے آجابے نہیں ہی ایک چیزی ہے ہی اس چیزی ہے کہ وہ مانگر نالا کو پہل زیادے ہیں ساڈہ کو مانگر نالا پلس پہلے ہنا ساڈہ سارے مانگر نالا شہر سے پہنچ جا دی یہ وہ مجرد سے ہی چیزی ہے یہ نہیں چھہتی تے آپ اپس پوزیشن دے ایمپ اے نہیں کٹھے ہونے یہ نہیں چھہتی اسی کٹھے ہونے نہیں تمہارے کیا کہ کہ مانگر نالا نے بیڑی چیزی کٹھے ہونے ہے نا آج کل جو نات کا ہے وہ دف بجانے والی ٹیم یا پھر کورس یا گروپ کے ساتھ ایک کواالی کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بھی ایک گروپ کے ساتھ کواالی کریں یا اس طرح کی کوئی کلام پیش کریں کواالی تو کواالی فرم ہے جیسے ہمارا سوفیانہ میں کلام کرتی ہوں کواالی ٹائپ ہوتا ہے ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے اور ہم پر فارم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان فیوچر آگے بہت ساری چیزیں آرہی ہیں جو آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گے چلیں زبا دست گوڈ لکھ پور یور اپکمنگ پروجیکٹ اور عربوں کے پروجیکٹس ہیں جتنے پیسے ہیں اتنی ہی ٹرانسپیرنسی ہے آج میں نے آپ کو اس لیے شو میں بلائے کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ سیکھیں اپنے لیے مانگنا بہت آسان ہے قوم اور ملت کے لیے مانگنا بہت مشکل ہے کوڑی پتہ نہیں پاگل ہے کتھی کہنی بین بلائے آجاند ہے کتھی کہنی میں آپ بلائے میں نے آپ بلائے آجاند ہے آپ کو کیسے بتا چلتے ہیں مسینہ جی میں انہا بولا نہیں لائیٹ بلو تلائیٹ پینک دا کمبینیشن پایا بہت اچھے لاغ رہے ہوں آپ کو تو نظر نہیں آتا اتنا ایکیوریٹ آپ نے کیسے گیس کر لیے پتہ نہیں انہیں پہرانس پہ نوٹ کے دا پہ ہے میں نے ہی نہیں سمجھا ہوں گے کہا جی انہا یہ تو اندے بنے ہوئے بھئی بڑی دارے صاحب آپ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے تھے یہ تو سارے فراوڈی ہیں بھئی یہ تو ملک کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں پتہ نہیں کہا ہم اتنا پیسہ آپ لوگ لے کے جائیں گے لوگ باچی جی لٹے جانڈا ہے دا سر پیہ نکنہ کے لٹے جاندے ہونے آپ لوگ کونسا دس رو بے کا نوٹ لے لیتے ہیں آپ لوگ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے لال نوٹ ہی چاہیے باچی لال نوٹ ہونے نا جگین کرو یہ اندھے نہیں ہیں یہ ہم لوگوں کو اندھا بھنا کے نا ہم سے پیسے نکلواتے ہیں exactly نرمل بھی بہت اچھی لگ رہی ہے میں رون سوٹ پایا ہے اور تو اندھے میں انہا ضرورا لیکن منو کڑیاں نظر آن دیا نہیں اچھا ایک شرط پہ میں آپ لوگ کو جانے دوں گی وہ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ یہ بیگنگ چھوڑ دیں گے لوگوں سے بھیک مانگنا چھوڑ دیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگ کرزے ہسنہ لیں گے اپنا کاروبار شروع کریں گے عزت سے روٹی روزی کمائیں گے جی ٹھیک ہے میں نے وہ پیسے لیا دیوں میں سکول ہوں نہیں آپ کو تو دینے ہی نہیں ہے آپ کو تو پروپر ایک انٹرویو کنڈکٹ کریں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دکان کے باہر آپ مانگنا شروع کر دیں گے میں سینا تُسی میرا ضمیر جگا دیتا ہے لاو جی اے بھی حمزہ شہباز نے بورٹ پائے گا سنیر شاہ کی گیا ہے تو اب اندھے ہونے کی ایکٹنگ تو نہ کرو صحیح بات ہے اب انہ کو تارے اور سب کو بتا دیں کہ آپ کو بلکل ٹھیک نظر آتے ہیں میں انہ کا لاغ دیتیاں بھی سینا جی انہوں نے میری اکھاں چکھانا پایا اسی میرا ضمیر جگا آتا ہے میرے کول نہ ادھا ہاتا ہے میں انہ کو کرزا لیا کے اچھا تکے بچے انٹویشن پڑھایا کریں آرے باہ 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 بھائی تالیا لیکن زمیر اوڈا جاگدہ ہونڈا جیدہ ستا ہوئے تیرا مریا ہویا باہ انہ جی میں لیکن دوک مینے منگنا ہوں کیوں؟ میرے سر تے پہے چڑے یہاں کیونکہ میں اپنے زمیر میں جگاونا تھا ہے میں ایک کو اور جگاونا ہوں میں حلوظت بات انہوں سکونا ہوں گا نہیں میں منت کروں گا میں مزدوری کروں گا لیکن انہ دے پیسے میں ٹیم نہ واپس کروں گا تاکہ اگلی واری اور لے سکاں موسیقی کیونکہ کسنا کر چھیک مینے منگنا کیا بھائی پانجلا کی میرا بھی دینے آدھا بھائی آپ کے کنٹریکٹر کو تو اب بہت مشکلات کا سامنا کریں سب تو زیادہ بڑھائی انہوں ہیں انہیں کو آرہیا سب سے زیادہ غصہ باپ کا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا مینہ جی میرا دیں کام بات ملنگا میں تین میں ریتھو نگل گیا میں وہ سامنے تین فال لنے جناب پینے دے ترخواست لگی ہوتے لے بھائی مانگنا تو کوشی نہیں پیا بس آج تو اسی دے بادہ کر لیا سی نہیں آج تو باد مانگنا جو تو چنگا بندہ ٹکر گیا انہوں کیا بھی لوانگے اک دو آنوں کوئی گال نہیں آپ نہیں سودر سکتے آپ کی وجہ سے یہ لوگ بھی خراب ہو جائیں گے میں ایک دو بندہ نے پانچ سو رو پیے دیتا میں کتنا سودر جمع اوہ تم پانچ سو پے رو رہے ہو ڈاکٹر صاحب تمہیں چالیس ازار دیں گے میں دے دیں میں نے ہونی دے دیں یہ آپ کی نیت میں کچھ خراب لگ رہے لگ رہے کہ آپ نے کچھ اس سے پیسوں سے کوئی کاروبار نہیں کرنا کھا بھی کہ پھر سے آپ نہیں ہاں بیٹھے ہونے میں انہوں کو ٹوٹے پہلے لینے نہیں چالیس ازار رو پی ہے میں وجہ لینے وہ وجہ ہے جڑھا نا میں پھر دل نہ پڑے نہ احد کریں گا میں انہوں کو کماؤں گا انہوں کو منت کریں گا مجھے نہیں بھئی آپ پہ یقین آرہ میں ہم ہی نہیں دے دیں دیں مجھے انہوں نے کچھ سسٹم میں چاہیں گا پھر دیں گے پروپر ایک پروسیجر ہوگا پروپر چیک ان بیلنس ہوگا ایسے تھوڑی وہ آپ کو چالیس ازار روپے دے دیں گے انہوں نے میرے کو گڑے لگنے نہیں میں فراستہ جی تو جانا ہونا نا تو پھر میرا دل کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیسے ہم دیتے ہیں وہ اتنی برکت والے ہیں اور ہم اس کو اتنی نیک نیتی سی اور اخلاص سے دیتے ہیں کہ لوگوں کی کیا پلٹ جاتی ہے آرے واہ کتنی باتیں انہوں نے کی ہیں نا اور ضمیر بھی جاگے ہیں انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے تو تھوڑی سی محرث ہم اور کریں گے ان کو کام کرنا سکھائیں گے اور ان لوگوں سے ملائیں گے جنہوں نے یہ پیشہ چھوڑ کر اچھے کام کی ہیں تو مجھے یقین ہے زندگی جو ہے نا وہ امید کا نام ہے آرے واہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیا بات ہے موسیقی